انسان کیا ہے؟ آلِ علم کے دو گروہ ہیں یہاں ایک گروہ کہتا ہے انسان سے مراد انسان نسیان سے ہے بھولنے سے ہے انسان خطا سے ہے دوسرا گروہ کہتا ہے انسان ان سے ہے جو کہتا ہے بھولنے سے ہے اگر اس کے قول کو مانا جائے جو پھر بھی ٹھیک رہے گا انسان صرف اس کو کہتے ہیں جو دوسروں کے دی ہوئے دکھ کو بھول جائے انسان صرف اس کو کہتے ہیں جو دوسرے کا دیا ہوا دکھ بھول جائے دوسرے کی غیبت بھول جائے دوسرے کا اے بھول جائے اگر اس بات کو مانے پھر بھی ٹھیک ہے اگر اس بات کو مانے تو زیادہ ٹھیک ہے دوسرا گروہ کہتا ہے انسان اس کو کہتے ہیں کہ انسان ان سے ہے اور ان سے محبت کو کہتے ہیں انسان صرف وہ ہے جو محبت کرے انسان صرف وہ ہے جو محبت کرے بولے انسان صرف وہ ہے جو محبت کرے جو محبت نہ کرے وہ انسان ہی نہیں ہے آج کم لوگ ولی بنے بیٹھے ہیں ولی بن کر اپنے قدیوں میں بیٹھ کر لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں لوگوں پہ تانس کرتے ہیں تلقید کرتے ہیں نفرٹ کرتے ہیں وہ تو کہتا ہے انسان ہی صرف وہ ہے جو محبت کرے ابھی تو ہم انسان نہیں بن سکے مسلمان کیسے بنیں گے ہم انسان نہیں بن سکے مومن کیسے بنیں گے انسان نہیں بن سکے ولی کیسے بنیں گے ہمارا مقام تو ابھی تک انسانی حصے میں نیچے ہے ہم تو ابھی تک انسان بھی نہیں بن سکے ہم نفرت کرتے ہیں جو نفرت کرے وہ انسان ہی نہیں ہے وہ انسان ہی نہیں ہے جو انسان ہو اس کو اللہ کہتا ہے کہ سونا جو انسان ہی نہ ہو جو انسان ہی نہ ہو انسانی صفتی نہ ہو انسانی صفت پہلی ہی یہی ہے کہ وہ محبت کرے محبت کرے جو محبت نہ کرے وہ انسان نہیں ہے یہ قرآن کا فیصلہ ہو گیا ہمارے سامنے فیصلہ آ گیا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے بول لیں محبت کرنے چاہیے کیا کرنا چاہیے محبت کرنے چاہیے آئیے حضورت تائیدار قیناس میں یہ عدیس کوٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ ایسا محبت بنے گا کہ آپ جتنی دیر بیٹھیں گے تھوڑا وقت لوں گا آپ پہ انشاءاللہ کچھ سردی کی وجہ سے ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے کیونکہ اچانک دوندھ آگی یہ معاملہ بن گیا انشاءاللہ تھوڑا وقت لوں گا تھوڑے وقت کے اندر آپ کے دل میں وہ چیزیں میں ڈالنا چاہتا ہوں تاکہ اگل درس قرآن جب آپ تک پیغام پہنچے اگل درس قرآن کا تو آپ کا دل کرے کہ آپ درس قرآن میں جانا چاہتے ہیں اور آپ ساتھ والے کو بھی مجبور کریں کہ آپ بھی چلیں تائدار قیناس میرے آخر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس بالمالک رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں میں نے دس سال حضور کی خدمت کی کتنے سال؟ دس سال دس سال خدمت کی تو دس سالوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں آیا جس دن میری آنکھوں میں حضور کی وجہ سے انسو آ گئے سبحان اللہ دس سال خدمت کی دس سالوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ میری آنکھ میں انسو آیا ہو حضور نے محبت اتنی فرمائی تھی حضور پیار ہی اتنا کرتے تھے حضور شفقت اتنی دیتے تھے حضور کی محبت کی وجہ سے دس سالوں میں میری آنکھ میں ایک دن بھی آنکھ سنی آیا فرماتی ایک رات ایسی جی رات دو بجے کا وقت تھا مصد نبی کے سہن میں پہنچا کیا دیکھتا ہوں کہ حضور طائدہ رکعناس علیہ السلام بے چینی کا عالم ہے کبھی حضور ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں حضور چکر کاتھ رہے مصد نبی کے سہن کے بے چینی کا عالم حضور پہ چھایا ہوا ہے میں نے دیکھا ٹک ٹکی لگا کے حضور کے چہرے ہنور کو دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں حضور کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں آنسو کی جھڑی تکی ہوئی ہے آنسو کی برسات ہے میں نے جب حضور کا چہرے ہنور دیکھا ہاتھ جوڑے بندہ نواز میں نے آکا کس بند نے آپ کو دکھ دیا ہے کس وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں یا رسول اللہ کس نے آپ کو تکلیف دی ہے مجھے حکم فرمائیں میں آپ کا بدلہ لے لیتا ہوں جب حضرت آنس فرماتے ہیں میں نے الفاظ دورائے حضور کی بارگاہ میں دوبارہ تو میرے آکر کریم علیہ السلام نے جو الفاظ بیان کیے صاحب اس درست قرآن میں آنے والے میرے ہر دوست کے لیے جی ایک پیغام ہے جو جہاں سے آیا ہے جس محبت سے آیا ہے آپ محبت سے آئے ہیں محبت کا پیغام لے کے تھائیں حضور نے جو چملے احسان فرمائے کہا میرے غلام آنس مجھے کسی نے تقلیم نہیں بھی یہ آنسو کسی کی وجہ سے نہیں آئے بلکہ پتہ کس وجہ سے آئے یا رسولہ کس وجہ سے آئے میں حضور نے فرمایا مکہ سے جو لوگ آئے ہیں نا کافر جو ہمارے قیدی ہیں تم نے انہیں بڑی سختی سے باندھ رکھا ہے بڑی سختی سے باندھ رکھا ہے کافر آئے ہیں قیدی بن کے تم نے بڑی سختی سے باندھ رکھا ہے جب وہ حرکت کرتے ہیں ان کو تقلیم ہوتی ہے ان کی اہل نکلتی ہے ان کی اہل نکلتی ہے ان کی اس اہل کی وجہ سے تیرے محبت کو ساری رات میند نہیں آگا مکہ سے کون آئے ہیں کافر آئے ہیں یہ میرے بھائی یہ وہ نہیں ہیں جو حضور کے جان بھی سار ہے یہ وہ نہیں ہیں جو حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں یہ وہ نہیں ہیں جو حضور پر جان بچھاور کرتے ہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو حضور کے گناب ہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو حضور کے دیوانے ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے حضور کی رہو میں کانٹے پیچھا ہے شیفو لوگ ہیں جنہوں نے حضور کے پیچھے اماش بچے لگائے شیفو لوگ ہیں جنہوں نے حضور کے طاق گیا حضور پر تنقید کی حضور سے تنقیز کی میرے حضور کے پیچھے بچے لگا تھے یہ حضور کو گانگا دینے والے لوگ ہیں شیفو لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی حضور سے تشمنی رکھی حضور کا کلمہ نہیں پڑا یہ تو کلمہ پڑھنے والی بھی نہیں ہے لیکن آج قیدی بان کے آئے ہیں تیرے اور میرے لجوان آتا فرماتے ہیں ان کی تطلیف کی وجہ سے مجھے لئے نہیں آئے یہ حال مصطفیٰ کا ہے توجہ کیجئے گا آپ اور میں حضور کے غلام ہیں کبھی آپ نے سوچا ہے ہم تو اس باپ کو بھی معاف نہیں کرتے جس باپ نے بیٹے کی خاطر اپنی خواہشات کو دفت کر دیا جس باپ نے اپنے بڑھاپے کا بھی لحاظ نہیں کیا کمزور قدر کا لحاظ بھی نہیں کیا فیکٹری میں امرٹ ٹیم لگاتا ہے ہمارے لیے کمائی کرتا ہے ہم اس کا بھی حجانے کرتے ہیں ہم نے تو اس ماں کا بھی حجانے کیا تھوڑا سا لیک ہو جائیں ماں دروازے کی طرف دکھتے کی لگا کے دکھتی رہتی ہے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی ہے بچے کی خیر کرنا ہم نے تو اس ماں کا بھی حجانے کیا اگر گھر میں چار رہے بھی نہ ہوں کھانے والے پانچ ہو ماں کہتے ہیں بیٹا مجھے بھرک نہیں ہے ہم نے اس ماں کا حجابی نہیں کیا ہم تو وہ لوگ ہیں اس بھائی کا حجابی نہیں کیا جو اپنے بھائی کو کام جاب کرنے کی کوشش میں خود کو نگان کر دیتا ہے خود کو گنات کر دیتا ہے ہم نے تو اس بہن کا بھی حجانے کیا جو بہن ہمارے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے رب کی بارگاہ میں ہم تو اپنا کا حجابی کرتے جہاں خیروں سے اتنی محبت کی جاری ہے حضور نے انسو فرماتے ہیں دس سالوں میں کبھی نہیں رویا تھا کبھی نہیں رویا تھا حضور نے پیار اتنا دیا حضور نے شفقت اتنی دی کبھی میری آنکھوں میں انسو نہیں آئے تھے لیکن وہ ایسی راہ کی میں بھی اپنے انسو روک نہ سکا میں بھی وہ دریاء تھام نہ سکا کیا ہوا میں نے حضور کو جب روتھے دیکھا میری آنکھوں میں بھی انسو آگئے انسو رما ہو گئے میں نے کہا جو غینوں کے لیے اتنا درد رکھتا ہے وہ غلاموں سے کتنا پیار رکھتا ہوگا وہ غلاموں سے کتنی محبت کرتا ہوگا جو مصطفیٰ خیروں کے لیے اتنا درد رکھتا ہے اتنی محبت رکھتا ہے وہ اپنے سے کتنا پیار کرتا ہوگا میری آنکھوں میں بھی انسو آگئے عرض کیا رسول اللہ پھر آپ کی اس تکلیف میں تخفیف کیسے ہوگی آپ کی اس تکلیف میں تخفیف کیسے ہوگی تو جو جملے حضور نے اشارت فرمائے حضور نے فرمایا ابھی تم چانتے ہونا کہ میری تکلیف میں تخفیف آ جائے تو پھر ایک کام کرو ان کی رسیہ تھوڑی ٹھینی کرو آج تو موقع تھا آج تو یہ کہہ دی جے آج تو موقع تھا ان سے بدلہ لینے کا آج موقع آیا تھا انہوں نے بڑے ظلم کیے تھے شیب اپی طالب کی گھاکیوں کا سفر حضور کو کروایا تھا حضور کے رشتہ دار بھی حضور سے چھن لیے حضور کو ان کی وجہ سے رشتہ داریاں توڑنا پڑیں آج موقع تھا ان سے بدلہ لینے کا لیکن حضور نے فرمایا ان کی تکلیف میں تخفیف کر دو مجھے سکون آ جائے سوچے تو سی ہم کہاں ہیں مصطفیٰ کہاں ہیں ہم امتی ہیں کیا کرتے ہیں آج کل آخر کیا وجہ ہے میرے صاحب میرے دوست انسان اس کو کہتے ہیں جو محبت کرے انسان اس کو کہتے ہیں جو محبت کرے جس کے دل کے اندر کوئی درد ہو جس کے دل کے اندر کوئی احساس ہو جس دل کے اندر احساس نہ ہو درد نہ ہو وہ مسلمان تو کیا وہ مومن تو کیا وہ تو انسان ہونے کے قابل بھی نہیں ہے اپنے دل کے اندر درد لائیں اپنے دل کے اندر ایک احساس لائیں اپنے دل کے اندر ایک محبت کا ایک عشق کا ایک لگن کا ایک الفت کا ایک پیار کا ایسا ایک زخیرہ آپ بولیں آپ کے لہجے سے لوگ آپ کے قریب آ جائیں آپ بولیں آپ کے بولنے کی وجہ سے لوگ مصطفیٰ کی دین سے پیان کرنے لگ جائیں آپ مجھے حضور کی ساری ہسٹری پڑھ کے سن کے مجھے بتا دیں کوئی ایک دن بھی کہ حضور نے تلوار کے زور پر کسی کو کہا ہو کہ کلمہ پڑھ کوئی ایک دن بھی دکھا دیں ایک دن بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ تلوار کے زور پر حضور نے کسی سے کلمہ پڑھایا ہو کسی سے بھی حضور نے کلمہ پڑھایا ہے مٹھے بول کی وجہ سے پڑھایا ہے آپ کا کبھی اتفاق ہوا ہو کبھی چیئے گھر آ گئے ہو آپ نے کبھی دیکھا ہو میں نے دیکھا ہے شیر کو شیر دریندہ جانور ہے اس کو ایک انسان پکڑ کے پھر رہا ہے کبھی وہ ادھر لے جاتا ہے کبھی ادھر لے جاتا ہے انسان شیر کو پکڑ کے پھر رہا ہے وہ دریندہ جانور ہے جو انسان کو زندہ چھوڑتا نہیں ہے اس کا کام ہے چیرنا پھاڑنا لیکن وہ جدھر اسے کہتا ہے وہ ادھر جاتا ہے وہ جدھر کہتا ہے وہ ادھر جاتا ہے ایک بات مجھے سمجھ آئی ایک بات مجھے سمجھ آئی کہ وہ شیر اس کے اتنے تابع کیوں ہے کیوں کہ اس نے شیر کو پھارا ہے اس کو پیار دیا ہے اس کو محبت دی ہے اس نے شفقت رکھی ہے یار دریندہ صفت جانور کو اگر انسان اس کو انسانی صفت میں لاسکتا ہے تو یہ انسان کیسے نہ بدل سکتا پیار وہ زبان ہے جو جانوروں کو بھی سمجھ آ جاتی ہے یہ محبت وہ زبان ہے جو جانوروں کو بھی سمجھ آ جاتی ہے جو جانوروں کی اپنی بولی ہوتی ہے لیکن محبت وہ بھی سمجھ آ جاتے ہیں پیار کی زبان وہ بھی سمجھ آ جاتے ہیں آپ کے اور میرے لہچے کردے ہو گئے آپ کے اور میرے بول کردے ہو گئے آپ کے اور میرے مزاج میں تلغی آ گئی ہم وہ رہے نہیں ہم وہ ہیں نہیں ہم اگر حضور سے عشق کرتے ہیں تو اس کو اس طرح کرتے ہیں کہ لوگ ہم سے دور ہو جاتے ہیں ہم عشق کا اظہار کرتے ہیں تو گانیاں دیتے ہیں دوسروں کو نہیں عشق ایسا کرو کہ لوگ بھی عشق کرنے پر مجبور ہو جائے حضور سے محبت ایسی کرو کہ لوگ بھی محبت کرنے پر مجبور ہو جائے حضور سے عشق ایسا رکھو کہ آپ کو دیکھ کے آپ کے اہل محلہ آپ کے گھر والے آپ کے رشتہ دار بھی حضور سے محبت کرنے میں مجبور ہو جائے یہ محبت ہے یہ کون سی محبت ہے جس میں گالی گلوچ ہے یہ کون سی محبت ہے جس میں تنقید ہے میرے بھائی میں جو پیغام لائے ہوں وہ ایک پیغام ہے اگر آپ اور میں چاہتے ہیں زندگی سکون سے گزرے آپ اور میں چاہتے ہیں زندگی امن میں گزرے پھر ایک کام کرنا ہوگا کسی کا درد دل میں رکھنا ہوگا اگر آپ اور میں کسی کا درد نہیں سمجھے گے پھر اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ نماز پڑھیں روزہ رکھیں کوئی فائدہ نہیں کچھ فائدہ نہیں فائدہ تب ہوگا جب آپ کسی کا درد رکھیں گے فائدہ تب ہوگا جب آپ کسی سے پیار کریں گے دنیا میں دو چیزیں بڑی عام ہیں آخری بات اس کرنے لگا ایک ہے آرام اور ایک ہے سکون آرام اور سکون بھی دو مجزاد چیزیں ہیں انسان سمجھتا ہے آج کل آل علم لوگ سمجھتے ہیں یہ ایک ہی چیز ہے آرام بھی ہوئی ہے سکون بھی ہوئی نہیں آرام اور ہے اور سکون اور ہے آرام کا تعلق آرام کا تعلق انسان کے نفس کے ساتھ ہے اور روح کا تعلق انسان کے سکون کا تعلق انسان کی روح کے ساتھ ہے اور جو آرام ہوتا ہے یہ بندے کو وقتی آتا ہے سکون بندے کو ہمیشہ ملتا ہے اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ آپ کو اور مجھے سکون ملے تو سکون کبھی لینے سے نہیں آتا سکون ہمیشہ دینے سے آتا ہے سکون لینے والی چیز ہی نہیں ہے سکون دینے والی چیز ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو زندگی میں سکون ملے تو اپنے مزاج میں سکون پیدا کریں اپنے مزاج میں وہ مٹھانس پیدا کریں جو کسی کو سکون بخشیں آپ کسی کی خوشی کا سبب بنیں کیا حضور کی حضیث ہے یار اتنی کمال کے حضیث حضرت عبوزر غفاری رضی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے حضور ملے کریم رضی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تبصموکا فی وجہی اخی کا لاکا فی صدقا حضیث پاک کے پھر الفاظ دور آرام تبصموکا فی وجہی اخی کا لاکا صدقا تو اگر اپنے کسی مسلمان مومن بھائی کے لئے مسکرہ دے تو یہ بھی صدقہ ہے صرف مسکرہ دے یہ بھی صدقہ ہے اگر اس کو میں اس اصلوت سے بیان کروں تو پھر یہ آن زیادہ خوبصورت ہوئے گا حضور نے فرمائے اصدقہ کا دو ردل بلا صدقہ بلاوں کو کھا جاتا ہے جب دو کھا جائے غم آ جائے تکلیف آ جائے پریشانی آ جائے تو کیا کرو صدقہ دو صدقہ دو کے غم دور ہو جائے گا صدقہ سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں دوکھ دور ہو جاتا ہے غم دور ہو جاتے ہیں تو صاحب میں جو بات پتانا چاہتا ہوں اللہ کی وارغا میں ایک اونٹ زیوہ کرنا بھی صدقہ ہے گائے زیوہ کرنا بھی صدقہ ہے ایک بھیس زیوہ کرنا بھی صدقہ ہے بکری زیوہ کرنا بھی صدقہ ہے مرگ زیوہ کرنا بھی صدقہ ہے اب ایک بندے کے پاس پریشانی آ گئی دکھ آ گیا غم آ گیا اب اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اونٹ زیوہ کرے اتنے بھی نہیں ہیں کہ وہ گائے زیوہ کرے اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ بکری زیوہ کرے حتیٰ کہ اندرے پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ ایک ملکی لے کے رب کی بارگاہ میں صدقہ کر دے مشکل آگئی اب وہ عصت چھتارا چاہتا ہے صدقہ کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے کیا مصطفیٰ نے کرم فرمایا ہے اگر تیرے پاس اونٹ کے پیسے نہیں گاہ کے پیسے نہیں پکری کے پیسے نہیں ملکی کے پیسے بھی نہیں تو میرے امتی پریشانہ ہے تو ایسا کر اپنے چہرے پر مسکراہت سجا کسی میرے مسلمان امتی کے لیے تو مسکراہت سے کہا اللہ تیری مشکل دور فرما دے گا سبحان اللہ ایک بندہ اونٹ سیوا کرے اسے بھی صدقے کا سواب ایک سرم مسکراہ دے اسے بھی صدقے کا سواب ایک دائے سیوا کرے اسے بھی صدقے کا سواب ایک سرم مسکراہ دے اسے بھی صدقے کا سواب اس سے پہل کر آپ کو اور مجھ کو حضور کا کیا کرم چاہیے اور کوئی کرم چاہیے مسکر کے آپ کو ایک ترقیب بتا رہا ہوں گھر سے نکلیں کیا کریں رستے میں جو ملے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو جب سلام لیں چہرے پہ مسکرہت لے آئیں چہرے پہ مسکرہت کو سجالیں اللہ صدقے کا ثواب بھی عطا کرے گا رستے میں آنے والی مشکلات کو بھی ختم کر دے گا محان اللہ کیسا نسخہ ہے کوئی دم کوئی تغییر کسی کی ضرورت نہیں ہے میں انکاری نہیں ہوں ہم انکاری نہیں ہیں ہمارا بھی یقین ہے یہ جائز ہے تبہیز لینا بھی جائز ہے دم بھی جائز ہے لیکن جو حضور نے دم بتایا پہلے وہ کریں حضور نے فرمایا صدقہ دو برائے ختم صدقہ دو مصیبت ختم صدقہ دو پریشانی ختم صدقہ دو دو ختم تو پہلا کام یہ کریں نا گھر سے نکلیں جو بھی ملے مسکرہ کے ملیں آپ کو صدقے کا ثواب بھی ملے گا گم بھی دور ہو جائیں گے آئیے آپ اور میں محبت کے اس پیغام کو عام کرنے کے لیے مجھے یہ بتائیں آپ کو باتیں سمجھ آئی کے نہیں آئیں ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں باتوں کی آپ کو سمجھ آئی مزہ آیا ہے باتوں کا کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ درس پران ہو یہ ہونا چاہیے ایسا درس ہونا چاہیے جس میں نہ کوئی ویلومالی بات ہو نہ جس میں کسی کو پریشان کیا جائے ایسا درس ہونا چاہیے جس میں صرف اللہ کے کلام کا فہم دیا جائے آپ چاہتے ہیں تو پھر ایک وعدہ آپ کو مجھ سے کرنا ہوگا ایک وعدہ آپ سے کچھ نہیں لینا ایک وعدہ لینا ہے اس مجلس میں ہر بندہ بیٹھا اگلے درس پران میں اپنے ساتھ ایک بندہ دو بندے ضرور لائے گا ہاتھ کڑا کریں ہاتھ کڑا کریں انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے ہمت اللہ عطا فرمائے گا آپ کوشش کریں گے دل رسول اللہ پھیر دیں گے آپ کوشش کریں گے ان کا مر خود بخود بن جائے گا آپ کی صرف کوشش چاہیے ایک بندہ اگر دو بندے ساتھ لائے تو مسجد آج سے بھر جائے گا مسجد بھر جائے گا تو انشاءاللہ یہ درس پران کا تسلسل انشاءاللہ باقی رہے گا اور یہ تسلسل قائم ہوگا ہم انشاءاللہ میدان میں آئے ہیں تو یہ کام ہوگا کیونکہ ہم بکے ہوئے لوگ ہیں ہمیں کسی نے خرید لیا ہے ہمیں کسی نے خرید لیا ہے موسیقی